اسلام علیکم میں ہوئے دیل امتیاد اور آپ دیکھیں ہیں تختیہ آن لائن ریسنڈی ایک ریسرچ مندر عام پر آئی ہے اور اس نے پہلی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ ہمیں مارس پر زندگی کیوں نہیں مل رہی علاقے مارس پر زندگی ملنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اور مارس کی آب و ہوا اور ماضی تقریباً ایک جیسا ہے ملتا جلتا ہے اگر آپ سولر سسٹم میں مارس کی لوکیشن بھی دیکھیں تو زمین کی لوکیشن اور مارس کی لوکیشن ہیبیٹیبل زون میں یہ وہ زون ہے جب آپ سورج سے ایک خاص فاصلے پر موجود ہوتے ہیں اور یہ فاصلہ یہ مدار وہ مدار ہے جہاں پر پانی لیکوڈ فارم میں ہے تو اس سے اگر اس طرف جائیں گے تو پانی ویپر فارم میں ہے یعنی وینس اور مرکری پر پانی ویپر فارم میں ہے اور اگر آپ سیٹرن کی طرف جوپیٹر کی طرف جائیں گے تو وہاں پر پانی فریز ہو چکا ہے لائف کو پانی لیکوڈ فارم میں چاہیے ہمیں فیلحال ایسا لگتا ہے اور اس کے لئے بہترین جگہیں ہیں زمین اور مارس لیکن پھر مارس پر لائف موجود کیوں نہیں ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مارس پر بہت عرصے پہلے پانی موجود تھا مارس کے اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو وہ چار اشارہ یا پانچ بلین سال کے برابر ہے تقریباً وہی جو زمین کی زندگی ہے لیکن ایک دور ایسا ہے جب مارس پر پانی موجود تھا اور مارس زیادہ تر پانی کے نیچے تھا یہ حصہ یہ وقت میں یہ حصہ اسے نوشن پیریٹ گا جاتا ہے چار اشارہ ایک سے لے کر تین اشارہ سات بلین سال پہلے کی میں بات کروں تو اس کے بیچ میں جو ونڈو ہے اس میں ہمیں مارس پر پانی کے شواہد ملتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں اور تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مارس پر پانی موجود تھا اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا اور بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے کہ مارس پر پانی کیوں ختم ہو اور اس میں جو کوئی امکان ہو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ مارس کی ایٹموسفیر آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور اس کی وجہ سے پانی ایویپوریٹ ہوتا گیا لیکن مارس پر زندگی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے لیے بہت سی ریسرچ سٹیڈیز ہو رہی ہیں میں آپ کو ایک تازہ پیپر دکھا رہا ہوں جو کہ نیچر جو کہ ایک بہت ریپیوٹیڈ جنرل ہے اس میں پبلش ہوا ہے اور اس نے ایک نئی کہانی کے بارے میں بتایا جب میں کہانی کی بات کر رہا ہوں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھیرٹیکل چیز ہیں لیکن یہ یقین رکھیں کہ یہ ایک بہت انٹیلیجنٹ اندازہ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر سیمولیشنز کے ذریعے سپر کمپیوٹرز کے ذریعے ہم لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت خاص قسم کے اندازے اور تھیریز کار فرما ہوتی ہیں تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ماضی میں جب مارس اپنی پیدائش کے بعد نومنودی کی زندگی گزار رہا تھا وہ گرم بھی تھا مارس میں والکینک ایکٹیویٹی بھی ہو رہی تھی مارس کی مگنیٹک فیل بھی آپ کو یہاں پر اس ایمیج میں نظر آ رہی ہے جیسے معلوم کہ وہاں پر پانی موجود تھا اس کی وجہ ہمیں بہت سے ایسے حالات و واقعات نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مارس پر پانی موجود ہے آپ کو دریا نظر آئیں گے آپ کو جھیلیں نظر آئیں گے آپ کو ابشاریں نظر آئیں گے سب سوک چکی ہیں لیکن ابھی بھی موجود ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مارس پر کافی زیادہ پانی موجود تھا اور بالکل ویسے ہی جیسے زمین پر پانی موجود ہیں جب ان سیمولیشنز کو رن کیا گیا تو اس میں چار بلین سال پہلے کے واقعات کو درج کیا گیا ان چیزوں کو اس ایٹموسفیر کو بلایا گیا مارس کی اس ایٹموسفیر کو دیکھا گیا کہ اس کے مگنیٹک فیلڈ کی تھی اس کی ایٹموسفیر میں کن گیسز کی کیا کیا کمپوزیشن تھی اور پھر آہستہ آہستہ سولر ونڈز نے کس طریقے سے اس کی انوائرمنٹ کو اس کی ایٹموسفیر کو سٹرپ آف گیا ہے آہستہ آہستہ اسے ختم کیا اور اب آپ جانتے ہیں کہ زمین کا صرف ایک فیصد ہے مارس کی جو ایٹموسفیر ہے وہ زمین کی ایٹموسفیر کے صرف ایک فیصد ہے میں آپ کو دوبارہ نوشن ایج کی طرف لے کر چلتا ہوں جہاں پر ہائیڈروجن بہت زیادہ موجود ہے ہائیڈروجن بہت زیادہ مارس کی ایٹموسفیر میں موجود ہے اور ہائیڈروجن کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ خاص قسم کے مائکروبز ایگزسٹ کرتے ہوں گے جنہیں میتھینوجین کہا جاتا ہے میتھینوجینک مائکروبز بھی کہا جاتا ہے زمین پر یہ مائکروبز بہت پہلے آ چکے تھے اگر آپ میتھینوجینک مائکروبز کے بارے میں نہیں جانتے یا میتھینوجین کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسے مائکروبز ہیں جو کہ اپنی کاربن کی ضروریات کے لیے کاربن لیتے ہیں سی او ٹو سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن میٹابولک ایکٹیویٹی کے لیے لیتے ہیں اور پھر ہمیں آؤٹپٹ پر کیا دیتے ہیں میتھین گیس میتھین گیس بہت زیادہ کرین ایفیکٹ رکھنے والی گیس ہے یاد رکھئے گا اس بات کو کیونکہ یہ کی پوائنٹ ہے تو جب ہم میتھینو جن کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مارس پر موجود ہوں گے اور انہوں نے بھی وہی کام کیا ہوگے جو زمین پر انہوں نے کیا تو پھر لائف وہاں پر کیوں نہیں آئی تو اس کی ایک وجہ ان سیمولیشن سے پتا چلتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ زمین پر میتھینو جن موجود تھے کیونکہ آج اگر آپ ایک کیلے کو لے کر ہاتھی کو بھی دیکھنے اس کی جنومک میٹیریل کو دیکھنے زوم کر لیں تو آپ کو وہاں پر ایسے سیکنسز نظر آئیں گے جو کہ ہائیڈوجن اور کاربن ڈائوکسائیڈ یا اور چیزوں کو لے کر میتھین گیس بنا رہے ہیں ہمارے پرگرام کیا ہوا ہے باڈی کو کہ ہم یہ کام کریں گے ہماری باڈی کے اندر بھی میتھینو جن موجود ہوتے ہیں ہر جاندار میں میتھینو جن موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ڈی این اے میں ایمیڈڈ ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے بہت عرصے سا پہلے میتھینو جن اس دنیا میں موجود تھے اور ان سے کمپلیکس لائف فارم آہستہ آہستہ بڑھیں میتھینو جن انڈر وارٹر پانی کے انڈر جو ہائیڈرو تھرملز ہوتے ہیں یعنی وہ والکینک مو ہوتے ہیں دھارے ہوتے ہیں ان کے اردگرد بھی موجود ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر تیمپریچر بہت ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سی او ٹو بھی موجود ہوتی ہیں تو اب ارلی کنڈیشنز تو دونوں طرف ایک جیسی ہیں مارس کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں جو زمین کے پاس ہیں مارس کے پاس بھی کچھ پانی ہے زمین کے پاس بھی پانی ہے اور سوائل بھی ہے گیلی اور اس کے علاوہ گیسز بھی ہیں والکینک ایکٹیوٹی بھی ہیں لیکن ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ مارس کی اٹموسفیر میں موجود ہے زیادہ ہائیڈرو جن اور زمین پر موجود ہے زیادہ سی او ٹو ایک اندازے کے مطابق زمین پر پچاس فیصد پچیس سے پچاس فیصد سی او ٹو ہے تو اب میتھینو جین نے سیو ٹو کا استعمال کیا اور انہوں نے پروڈیوز کی میتھین میتھین ایک گرین ایفیکٹ رکھنے والی گیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بہت زیادہ ہیٹ ٹرائپ کرتی ہے کاربنڈ اکسائیڈ بھی کرتی ہے لیکن کاربنڈ اکسائیڈ نسبتاً کم ہیٹ ٹرائپ کرتی ہے اور میتھین گیس بہت زیادہ ہیٹ ٹرائپ کرتی ہے تو اب یہ جو مائکروبز تھے یہ کاربنڈ اکسائیڈ لے رہے تھے اور پروڈیوز کیا کر رہے تھے میتھین تو میتھین ایسی گیس سے زمین کو بھر رہے تھے جو کہ بہت زیادہ زمین کو گرم کر رہی تھی اور جب زمین زیادہ گرم ہو رہی تھی تو گلیشیرز پگر رہے تھے اور زمین پر زیادہ جگہ پر پانی پانی آ رہا تھا اب لائف پانی میں تھرائیو کرتی ہے لائف کو پانی چاہیے ایک سالونٹ پانی ہے تاکہ وہ اپنی کمپلیکس فارمز لے سکیں میتھینوجن سے پھر آگے ہمیں لگتا ہے کہ فوٹو سنثیٹک فارم جو ایسی فارم جس پر آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کاربنڈ اکسائیڈ لیتی ہے اور آکسیجن پروڈیوز کرتی ہے پودوں کی بات ہو رہی ہے الگی کی بات ہو رہی ہے اس کا جو آغاز ہوا وہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا لیکن اب مارس پر کیا ہوا مارس پر ہائیڈروجن موجود تھی اب ہائیڈروجن یہ ہے ہائیڈروجن ہائیڈروجن اور ریڈی بہت زیادہ پوٹنٹ طاقتور گرین گیس گرین ہاؤس گیس ہے اور میتھین نسبتاً کم طاقتور کم ہیٹ ٹرائپ کرنے والی گرین ہاؤس گیس ہے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک بہت مقدار میں بڑی مقدار میں ایسی گیس جو کہ بہت زیادہ مارس پر ہیٹ ٹرائپ کر رہی ہے اس کو ختم کر کے ایک ایسی گیس پرڈیوس کر رہے ہیں جو نسبتاً کم ہیٹ پرڈیوس کر رہے ہیں تو کیا ہوا مارس آہستہ آہستہ تھنڈا ہونا شروع گیا اس کے ٹیمپریچر بہت زیادہ نیچے گر گیا گلیشیز پگرنا سکے اور پانی اس طریقے سے نہ کور کر سکا پورے مارس کو جس طریقے سے اسے کرنا چاہیے تھا اور اس کی وجہ سے اب ان سیمیلیشنز میں بتایا گیا ہے کہ میتھینوجن جو پروڈیوس ہوئے تھے جن کے ہمیں ہو سکتا ہے فوسلز مل بھی جائیں وہ کچھ ملین سالوں کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے وہ کمپلیکس فارم نہ بنا سکے وہ فوٹو سنثیٹک فارم نہ بنا سکے لائف کی اور اس کے بعد لائف آگے نہ بڑھ سکی تو یہ ایک بہت میجر وجہ تھی جس کی وجہ سے آج ہمیں مارس پر لائف دھوننے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ کانسپٹ سمجھ آیا ہوگا ابھی اس کانسپٹ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے سوال ہمیں ڈھونڈنے ہیں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر ہائیڈروجن کیوں مارس پر زیادہ تھی اور زمین پر سی او ٹو کیوں زیادہ تھی اس کی کیا وجہ ہے لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم چیزوں کو کھوچتے جائیں گے اور ہم چیزوں کے بارے میں مزید جاننا شروع کر دیں گے تختی انلائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہیے